آج ہم اس آوٹ ڈور یونٹ کے پی سی بی کو ٹھیک کریں گے اور یہ بہت سے برینڈز میں یوز ہو رہا ہے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیریل کمیونکیشن ایرر دے رہا ہے کیونکہ جب میں آوٹ ڈور اور انڈور یونٹ کو آپس میں اٹیش کرتا ہوں تو ڈسپریے پہ دیکھیں انڈور کے یہاں پر ای ون کا ایرر جو ہے وہ ہمیشہ ہو رہا ہے ویسے تو جو ہے وہ انڈور اور آوٹ ڈور دونوں میں پرابلم ہو سکتی ہے کمیونکیشن کی لیکن زیادہ تر میں نے ایکسپریس کیا کہ جب آوٹ ڈور یونٹ اس میں خرابی آتی ہے زیادہ تر تو پھر جو ہے وہ مسئلہ آتا ہے اور خاص طور پر اگر یہ بلکل ڈیڈ ہو جائے تو پھر تو یعنی کہ کمیونکیشن کا جو پرابلم آنا وہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ دونوں یونٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ باچیت ہی نہیں کر پائیں گے تو اس میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ اس کا فیوز وغیرہ جل جاتا ہے یا پھر اس کا کوئی اور کمپوڈنٹ وغیرہ جل جاتا ہے جس کی ویسے یہ پرابلم آتی ہے اب اس پی سی بی کو جو ہے وہ ہم الیکٹرک دے دیتے ہیں آن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں بجلی آتی ہے اور بلکل جی اس میں دیکھیں بجلی آگئی ہے اور یہاں پر اس کی جو ایلیڈی لائٹ ہے وہ جلنا شروع ہو گئی ہے اور اس نے سوچنگ بھی کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پی سی بی جو ہے وہ الیکٹرک لیئرہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کمپوڈنکیشن نہیں ہو رہی تھی اب مزید اس کو چیک کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم ان تین پوائنٹ پہ جو ہے وہ چیکنگ کریں گے یہ جو لائن اور نیوٹل ہے یہاں پر جو ہے وہ ڈریکٹ میں نے الیکٹرک دی ہوئی ہے جبکہ جو ایس ہے یہاں پہ ہم اس کے سیگنلز کو چیک کریں گے کہ یہ سیگنل جو ہے وہ پی سی بی جنریٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اس کے لیے کیا کریں گے کہ ملٹی میٹر کی پروبز لے لیں گے نیوٹل کے اوپر بلیک پروب لگائیں گے اور ایس کے اوپر جو ہے وہ ہم ریڈ پروب لگا دیتے ہیں اور ان کے والٹجز کو چیک کر لیتے ہیں اس وقت دیکھیں یہاں پر کچھ میلی والٹ آ رہے ہیں اور یہ پھر فلیکچویٹ کر کے یہاں پہ پوائنٹ سمتھنگ والٹ پہ جا کے پھر دوبارہ سے فلیکچویشن نے شروع کر دی تو یہ جو ہے والٹجز یہاں پہ بالکل رونگ ہیں یہاں پر ہمیں کچھ سٹیبل والٹجز نظر آنا چاہیے ہیں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آؤٹڈور پی سی بی جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے میرے پاس یہ ایک اور دوسرا پی سی بی ہے تو اس کا کمیونکیشن جو سرکٹ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر جب ہم نے ویڈاوٹ جو ہے وہ اس کے چیک کرنا ہے انڈور کے اٹیچ کیے بغیر آؤٹڈور یونٹ کو تو پھر ہم یہاں پہ کیا دیکھیں گے اور کتنے والٹجز نارملی یہاں پہ ہونے چاہیے جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پی سی بی ٹھیک ہے کہ خراب ہے تو اب میں اس کو الیکٹرک دے دیتا ہوں سیم ہم کر لیتے ہیں نیوٹرل اور اس کے سیگنل پہ چیک کرتے ہیں کتنے والٹجز آ رہے ہیں تو ڈی سی بھی میں جب اس کو چیک کرتا ہوں تو یہاں پر فور پوائنٹ فور زیرو والٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اب اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو چینج کر لیتے ہیں ایسی میں لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایسی والٹجز کے جو ہیں وہ ہمیں کتنے شو کرتے ہیں اور ایسی میں بھی یہ تقریباً سیم ہی ہمیں شو کر رہے ہیں فور پوائنٹ ایٹھ تری والٹ جو ہیں وہ ہمیں شو ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہاں پر اس طرح کے والٹ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس پی سی بی کے ٹھیک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اسی طرح سے جب ہم انڈور کو چیک کرتے ہیں ویڈاؤٹ جو ہے وہ آوٹڈور کے یا آوٹڈور کے ساتھ اٹیچ کیے بغیر تو پھر کیا ہوتا ہے پہلے میں یہ ان کو آن کر لیتا ہوں اور یہ دیکھیں آن کر دی ہے میں نے اور یہ اس وقت سیونٹین ڈگری جو ہے تیمپریچر شور ہے یہاں پہ نیڈر کے ساتھ جو ہم بلیک پروب لگا دیں گے اور اسی طرح سے جو سیگنل ہے ریڈ پروب اور چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیا وولٹ آ رہے ہیں تو ڈی سی وولٹیج میں چیک کر رہا ہوں تو اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ وولٹیج جو ہیں وہ فلیکشویٹ کر رہے ہیں اور مائنس کچھ اس طرح سے شو ہو رہا ہے تو یہ کچھ یعنی کہ اور یہ ٹھیک ہے یعنی کہ اس طرح کی جب پوزیشن آئے تو پھر زیادہ چانس ہوتی ہیں کہ جو انڈور ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم اس کو ایسی میں بھی چیک کر لیتے ہیں تو بیٹر کو جو ہے وہ ہم اسی میں لے جاتا ہوں اسی وولٹیجز اور پھر دوبارہ سے یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کیا شو کرتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ کچھ ہمیں اس طرح سے وولٹیج کی فلیکشویشن شو کر رہا ہے اور 3.4 اور کچھ اس طرح سے آئے گی مطلب کہ جب اس طرح کی پوزیشن آ جائے تو کچھ وولٹیج شو ہو جائیں تو یہ مطلب ہے کہ جو ہمارا انڈور ہے جس کا چانسز زیادہ ہیں ٹھیک ہونے کے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارا آؤڈور پی سی بھی ہے اسی میں پرابلم ہو سکتی ہے اب کممیونکیشن کا جو ایرر ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس کا جو کممیونکیشن سرکٹ ہے اس کو ٹارگٹ کریں گے اور اس میں کام کریں گے اور یہ ہے اس کا کممیونکیشن جو سرکٹ یہاں پہ لگا ہوا ہے اب اس پی سی بھی کو ہم چیک کریں گے ڈی ایس او یا افتروسکوپ کے ذریعے سے اور اس کے بغیر ہم اس کے سیگنل جو ہے وہ نہیں چیک کر سکتے اب یہ آن ہو چکے ہیں اور انڈور اور آؤڈور کو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر لیے اور اس کو آن بھی کر لیا ہے سیونٹین ڈگری پہ اس وقت وہ کام کر رہا ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم چیک کر لیں گے کہ یہ جو ہماری رائٹ سائٹ پہ اپٹوکپلر ہے اس کو چیک کر لیں گے تو یہاں پہ یہ انوڈ ہے اور یہ کتھوڈ ہے تو یہاں پہ انوڈ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیگنل یہاں پہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے تو اس کو ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں اور یہاں پہ تقریباً ون سکٹی وولٹ جو ہے وہ بن رہے ہیں اور دوسری طرف بھی اتنے ہی وولٹ ہونے چاہیے بلکل ایک طرف یہی ہے جی اب اس کے آؤٹپوٹ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں میٹر ٹو کلیکٹر تو یہاں پر ون ٹو تری یہ میرا ہمارا میٹر ہے اور یہ کلیکٹر ہے چار نمبر کلیکٹر ہیں یہاں پہ ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ سیگنل بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں اور یہاں پہ آؤٹپوٹ پہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کا اب میٹر چیک کر لیتے ہیں دوبارہ سے یہاں پر فائی وولٹ آ رہے ہیں جبکہ اس کے کلیکٹر پہ کچھ بھی نہیں آ رہا اب ہمارے پاس یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے تو اس کے چیک کر لیتے ہیں یہ جو ہے وہ سیگنل لے کے جاتا ہے انڈور کی طرف تو پہلے اس کے ہم انوڈ کے تھوڑ پہ چک کر لیتے ہیں یہ انوڈ ہے اور یہ کے تھوڑ ہے تو یہاں پہ اس کے انوڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کیا آ رہا ہے سکتے ہیں سگنل بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں اور یہاں پہ بھی خالی فائیو وولٹ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی کچھ بھی نہیں بن رہا ہے اب دوبارہ سے یہاں پہ بھی فائیو وولٹ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں میٹر ٹو کولیکٹر کیا ہو رہا ہے تو ون ٹو تھری میٹر ہو گیا فور کولیکٹر ہو گیا تو کولیکٹر پہ ہمیں کیا مل رہا ہے کچھ سگنل بن رہے ہیں کہ نہیں اور یہاں پر جو سگنل ہے وہ یہ پروپر نہیں ہے جی اس کو یہاں پہ وولٹ اور مائنس مائنس فائیو وولٹ ان کے بن رہے ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر تھوڑے ہائی وولٹ جیز ہونے چاہیے کیونکہ ون سکسٹی ایٹ وولٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں یہاں پر اس لیے یہاں پر یہ دیکھیں جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں اس کے میٹر کو تو ایک دوارہ پریس کر دیں ہم آٹو بٹن کو پریس کرتے ہیں اس سے جو ہے وہ جلدی پروگرام جو ہے وہ ہمارے سگنل جو ہے جنرنیٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پر ون سکسٹی وولٹ ہیں جبکہ اس کے آٹپوٹ پہ جو ہے وہ کولیکٹر پہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں آ رہا یہاں پر یہ کہ اس نے پہلے سے کام کیا ہوا تھا اور یہ جو زیسٹنٹس یہاں پر مجود نہیں تھی یہ میں نے لگا دی ہے باقی جو تھا ایک اور زیسٹنٹس یہاں پر یہ جو لکھی ہوئی ہے ون ٹونٹی ایٹ ہے اکہ پر ٹونٹی نائن نمبر ون ٹونٹی نائن نمبر زیسٹنٹس تھی تو یہ بھی یہاں پر میسنگ تھی میں نے دوبارہ لگا دیا ہوا ہے تو اس لیے احنی کے اس کا بھی پروگرم ختم ہو گیا اب یہاں پہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہاں پہ کیا چیز خراب ہے یہاں پہ لگی ہوئی تمام جتنی بھی ریزسٹنس اور ڈیوڈز ہیں ان کو میں نے آف دا کیمرہ چیک کی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے ان میں کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے اب مین چیز جو ہے وہ اس میں کیا خراب ہو سکتا ہے تو وہ ہے جی دیکھیں یہ والے اپٹو کپلرز زیادہ تر چانس یہ جو ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ ہے اس کا خراب ہونے کا ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہائی وولٹیجز آ رہے ہے اس کے میٹر ٹو کلیکٹر تو اس لیے یہاں پر اس کے چانس ہے کہ یہ خراب ہو سکتا ہے جبکہ یہ جو مارے رائٹ سائیڈ پہ ہے یہ سیگنل لے کے آ رہا ہوتا ہے انڈور سے آؤٹڈور کی طرف تو اس کے چانسز کام ہیں کیونکہ یہ لوگ والٹیجز جو ہے وہ پاس کر رہے ہیں اور جو یہ میں نے لیفٹ سائیڈ سے اپٹو کپلر نکالا ہے اس کا نمبر ہے ایٹ فائی ون اب ہمارے پاس جو ہے وہ یہ نیا اپٹو کپلر موجود ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سیم ہی نمبر لگانا ہے کیونکہ اس میں بازدف ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ دوسرا نمبر لگائیں گے تو یہ کام کرنا شروع کر دے گا لیکن پھر اس طرح سے یہ کام نہیں کرتا ہے اب اپٹو کوپلر کو چینج کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے سگنل زیادہ چینج ہو رہے ہیں اور دیکھیں والٹ چیز جو ہیں وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور اپ این ڈہون ہو رہے ہیں اور اس طرح سے یہ دیکھیں 140 والٹ جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ آ رہے ہیں اس کے کلیکٹر پہ اس کا انپوٹ دیکھتے ہیں جو کہ آ رہا ہے مایکرو کانٹرولر کی طرف سے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے دونوں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی جو انپوٹ ہے اس کا مایکرو کنٹرولر کی طرح سے وہ بھی بہترین آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آوٹپوٹ بھی بہترین بن رہا ہے تو یہ تو صحیح ہو گیا کام یہاں پر دوسرے اپٹوکپلر کو بھی چیک کر لیتے ہیں ایک دفعہ کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کوئی سگنل میں گڑ بڑ تو نہیں ہے تو یہاں پر بھی جی بلکل جی یہاں پر بھی بلکل صحیح بن رہے ہیں والٹیجز اور سگنل آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں مائنس دیکھیں نیگٹیو پاسٹیو دونوں طرف آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل ایکوریٹ ہے اور ہمارا جو پی سی بھی ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے اب ہم اس کو پروپرلی جو ہے وہ سسٹم میں چیک کر لیتے ہیں